عوض باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں سویس اتران گرس کے ایک ایک مزدور کو سلام پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے ان دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اس کیس کو جیتا الحمدللہ دوستوں اس کی جو شروعات ہے اس کی تاریخ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کی شروعات میں نے کی اور دوہزار چودہ میں میں نے اسلام آباد این ایر سی میں اس کیس کو لگایا اور کیس کو لگانا اتنا کوئی آسان نہیں تھا کہ بس میں گیا اور میں نے کیس کو لگا دیا ایسا نہیں ہوا ایکچولی میں نے بہت ایویڈنس جمع کیا اور کیس کو لگانے سے پہلے میں بکلہ سے ملا اور اس کے بعد بکلہ سے میں نے رابطے کیے ان سے میں نے سارا پوچھا کیس کے بارے میں پوچھا تفصیلات لی اس کے بعد اس کے بعد پھر میں نے ان معاملات کو دیکھا اور پھر میں کیس لگانے کیا اسلام آباد این ایر سی میں میں نے کیس لگا دیا اس وقت مجھ پر لوگ ہسے میرے مخالفین بھی ہسے سب کو سب لوگ ہسے خیر وہ ایک تفصیلات آپ سب کو پتائیے اور پھر کیس چلتا رہا چلتا رہا اور پھر اس کے بعد دو ہزار سولہ میں جو ہے وہ ورکر یونین نے ریفرینڈم کو چیلنج کیا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ہم آپ کا کانٹریک لیبر کا کیس لگا چکے تھے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے آنے والے ریفرینڈم میں ریفرینڈم بعد میں چیلنج ہوا جس کے اوپر بہت جو ہے وہ اس وقت پیپرز لیبر یونین نے اور ورکر یونین نے اور دوسرے مخالفین نے یہ واویلہ مچا دیا کہ جی وہ شیخ عادل صاحب نے یہ ریفرینڈم رکوا دیا تو میں نے کہا بھائی اگر میں نے ریفرینڈم رکوایا ہوگا تو میرے مو سے کہنے سے تو نہیں رکا ہوگا ظاہرہ میں نے کوئی درخواست لکھر دی ہوگی اپنے لیٹر ایڈ پر کچھ لکھ کے دیا ہوگا بحیثیت پریزیڈنٹ بحیثیت بانی انصاف جفاقش یونین میں نے کچھ تو لکھا ہوگا تو وہ لے کر رہا ہوں اس وقت اجاز اور سید خان جو تھے وہ یونین کے سرکردہ لیڈر تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ باویلہ مچتا رہا پروپاگنڈا چلتا رہا لیکن میں نے کسی چیز کو خاتر میں نہیں رہا ورکا یونین نے بڑا زور لگایا منیجمنٹ سے مل گئی اور پیپلز لیبر یونین اس وقت اجاز اور سید خان بھی اس وقت جتے ہو ہمارے ساتھ نہیں تھے شروع میں یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے اور یہ سب ہمارے مخالف تھے میں اکیلا کھڑا باتا میرے ساتھ میرے دوست تھے میں فقر سے کہتا ہوں آج ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں دوستوں کو اپنے انہوں نے ہر جدو جہد نے میرا ساتھ دیا اور مجھے سہارا دیا مجھے طاقت دی اس میں کاشی بیوان مورس عبد المجید گجر شہبان اور انور خٹک عادل حسین یہ ہم ساتھ ہوتے تھے پھر اللانہ ہمارے ساتھ مل آباد میں اللانہ کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ آئی کیٹی سے فیصل فرحان اور دوسرے لڑکے ملے مجھے بہت سارے نام اگر میں بھول جاؤں خدا کے لیے کوئی برا نام آنے کیونکہ بھائی میں بڑی مسروفیات سے وقت نکال کے باق کر رہا ہوں اور پھر یہ قافلہ ہمارا بڑھتا گیا پھر ماشاءاللہ کوئٹہ سے شام عمد اور عامر جان شامل ہوئے یہ مجھے نام ایرسی اسلام آباد میں ملے تھے ان کے کیس چل رہا تھا اس وقت اور یہ کیس کا فیصلہ لے رہے تھے تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا پھر آصیف ملک اشرف اور لڑکانہ کے دوست بہت سارے دوستوں نے ساتھ دیا اور ہم کیس کو لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے لیکن ساری تکلیفات تقریباً جو مین تکلیفات تھی وہ انتظامیں نے مجھے پہنچائیں جب میں کیس لڑ رہا تھا میرے اوبار ٹائم میٹر پلانٹ میں انسینٹی بند کر دیا گیا میرا کورنگی زون ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے بعد جب میں کیس جیت گیا پھر اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہوئے آج موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھیں الحمدللہ جو پودا میں لگا کر آیا تھا نا آج وہ درخت بناوا ہے اور آج اس درخت کو کوئی مائی کا لال نہیں کٹ سکتا کتنی آندیاں طوفان آجائیں یہ درخت ایسے ہی کھا رہے گا اور یہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے جھانسے میں نہیں آنا کسی کی باتوں میں نہیں آنا اللہ کے لئے کسی کی باتوں میں نہیں آنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات دوستو موجودہ صورتحال میں بھی ایک معفیہ سے جنگ ہو رہی ہے انصاف جفا کشکی فیاض شاہ دلاور تاریخ وحرقی منیجمنٹ یہ سب ایک ہیں سب ایک ہیں یہ پھر یہ دوبارہ میں سندھ کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں سندھیوں سے کہہ رہا ہوں بھائیوں اللہ کے لئے آنکھیں کھولو خدا کے لئے آنکھیں کھولو تمہارے بے نظیر کے نام پر یہ لوٹا ماریاں کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں اپنے بنگلے بنا رہے ہیں جہدادے بنا رہے ہیں فیاض شاہ اپنے بیٹے کو کینیڈا گھومواتا ہے بارہ پندرہ بیس لاکھ روپے خرچہ کر کے کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں میں لکپتی ہوں کروپتی ہوں میرے سے آ جائے میرے سے مناظرہ کر لے میں اس کی پوری ہسٹری کھول دوں گا پیچھے پندرہ سال کی میرے پاس ایک ایک چیز موجود ہے سب جھوٹ ہے زفر داؤد نے شرم نہیں آئی مزدور کا چندہ چوری کیا ڈکیتی کے لئے چندے کے اوپر اپنے بیٹے کو ہٹلی بھیج دیا نوکری کرنے کے لئے کیا اس کا بیٹا پنب جائے گا وہاں چوری کے پیسے سے کبھی نہیں پنبے گا میں سج بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور ڈرتا نہیں ہوں سج بولتے ہوئے نہیں پنبے گا اس کا بیٹا یہ بری ویڈیو آپ یاد رکھنا کیونکہ یہ مزدور کی چوری کا پیسہ ہے آپ جس چیز کی بنیاد غلط کام سے رکھو گے وہ کام کبھی سے نہیں ہوگا جو دیوار آپ ٹیڑی کھڑی کرو گے وہ ساری زندگی ٹیڑی رہی گی تو انہوں نے دیواروں کو ٹیڑا کھڑا کیا ہے مزدوروں میں کس مو سے جائیں گے لونگ ایوارڈ یہ کھا گئے میڈیکل یہ کھا گئے ٹینسی بونس یہ کھا گئے فائی پرسنٹ یہ کھا گئے سمجھے آپ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے مرگیاں نوچتے ہیں کھانے کھاتے ہیں شرم نہیں آتی بھائی قربان ملیک نے بھی قربان ملیک نے اور خیر محمد نے بھی انتظامیہ کے ساتھ دعوتوں میں بیٹھے ہیں لیکن سر اٹھا کے بیٹھے ہیں انہوں نے تو ریکویسٹ کری تھی کہ اللہ کے لیے ہمیں دعوت دو آپ چارٹر سے پہلے میٹنگ سے پہلے یہ ان کا حال ہے آج کیوں ان کے لوگ ان سے الگ ہو گئے کیوں ان کے خلاف ہو گئے کوئٹہ کے اندر حبیب کاکڑ جمیل اقونزاد علی احمد جمعہ لانگو یہ سارے لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیپلز لیبر ان کی بنیادوں کے اندر اپنا خون دیا اپنی طاقت دی سمجھے آپ آج وہ الگ کھڑے ہوئے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ آدل بھائی آج ہم آپ کی یونین انصاف جفاقش کو لے کر آئیں گے بھائی انصاف جفاقش یونین وہ واحد یونین ادارے کی جو اس وقت انتظامیہ کے دباؤں میں نہیں ہیں آدل حسین آیاز اور ساجی شاہ جلانی کرپشن سے پاک ہیں اور یہ لوگ سیاست کا ایک تجربہ رکھتے ہیں آج مجھے نام لینا پڑھ رہا ہے اس کا نام لینے سے اس کی تھوڑی سی عزت تو بڑھ جائے گی لیکن مجبوری میں نام لے رہا ہوں ہے کہ ہیدر آباد کے بشیر بھگیو صاحب جو ہیں وہ کلتا کچھوں کے خلاف ان کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے وہ اور آج وہ دعوت کھلا رہے ہیں ہیدر آباد میں سارے دوستوں سے کہتا ہوں ان کی دعوتیں بھی کھاؤ بریانی کھاؤ مرقی کھاؤ سب کچھ کھا جاؤ ووٹ مت دے نا ان کو یہ تم لوگ کو دبائیں گے فیاس شاہ صاحب اندر میں سندھ اپنی پیپرز پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں آپ سران پر دباؤ ڈال رہے ہیں سمجھے آپ پیپرز پارٹی کیے نام کے اوپر پھر لوٹا ہماری کی تیاری کر رہے ہیں کر لو آپ کتنے لوگوں کو ڈرا لوگے خدا کی قسم فیاد شاہ ان کے ہاتھ کر جائیں گے کچھوں کے لیکن وہ ووٹ آپ کو نہیں دیں گے وہ ووٹ ڈالیں گے انصاف جفاکش کو جاؤ ادا کے دیکھ لو آپ اور اپنا ریزلٹ دیکھ لینا آپ کا ریزلٹ اتنا خطر نہ کہا رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو عبرت ناک شکست آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ ان کو ڈرا لوگے یہ ایک بات اور دماغ میں رکھنا آپ سارے کے سارے جتنے بھی مزدور دشمن ہو جس دن دماغ گھوم گیا نا تو پاکستان آ سکتا اور اپنی یونین کے اندر پھر چاہے مجھے چوکی دار کی بھی اگر سیٹ بھی لینا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے اندر بیٹھ جاؤں گا میں یہ مس سمجھنا جس چیز کا میں فیصلہ کر لیتا ہوں اسے پورا کر کے رہتا ہوں میں اگر میرے مزدور ساتھیوں کو میرے غریب مزدوروں کو اگر تم لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی انتظامیاں آپ بھی سن لو آئی آر ایچ آر ایم ڈی آپ بھی سن لو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میں مجھے زد نہ دلانا اگر زد دلا دی تو اللہ علیہ اللہ اور محمد الرسول اللہ میں پاکستان کے اندر ہوں گا اور اپنے یونین کے اندر ہوں گا اور پھر میں دیکھوں گا تم میں کتنی طاقت ہے تمہاری اتنی چوریاں ڈکیتیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں تم کیا سمجھتے ہو ارب اور ربے کی چوری تم لوگوں نے کی ہوئی ہیں سب ہے میرے پاس وہاں پہ پاکستان میں کراچی میں سب میں نے سمحل کے رکھا ہوا ہے ایک ایک چیز سمحل کے رکھی ہوئی ہے میں نے اور اگر لڑنا شروع کیا تو انشاءاللہ آخری لمحے تک لڑکے رہوں گا پھر میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو صدھارو انصاب جفاق شیون کے ساتھ آپ ایک اپنے رویہ کو چینج کرو میں منیجمنٹ سے کہہ رہا ہوں ان کے آپ نے ہمارے ستائیس کچھے لڑکوں کو نکالا حسن چنگیزی کو نکالا آپ نے آج سردار مکسی کو نکالا حفیث تبصم کو نکالا حفیث تبصم کسی لئے نکالا کہ چھوٹیاں کی بھائی جانو بھائی کا بھانجا بھی تو آیا تھا ڈیڑھ سال چھوٹی کرنے کے بعد حبیب جمال کا بھائی بھی تو آیا تھا دو سال غائب رہا اور کتنے نام بتاؤں میں آپ کو ان کو کیوں بھرتی کیا آپ لوگوں نے کفایت اللہ کوئٹا کا جو اس کا تو آپ ڈیڑھ آف برس صحیح کر دیتے ہو حسن دار مکسی کو نکالا دیتے ہو انور بھلوچ کو نکال دیتے ہو خلیل بھلوچ کو نکال دیتے ہو یہ ظلم نہ کرو اب ظلم کی رات ڈھل چکی ہے اب ایک نئی صبح نمودار ہوئی ہے ان صاحب جفاقش یونین کے نام سے اور یہ انقلاب ہے مزدوروں کا اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ریفرنڈم کو آپ جتے